بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرینی کرام بہت سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں اس لمحے جب شدید طرح کے دشمن ہم پال لیتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جس سے جھگڑا ہو جس سے لڑائی یا ناچاکی ہو ہم فوراں جا کر اس سے راضی کر لیں کیونکہ جب ناچاکی بڑھتی ہے تو وہ حسد کی صورت اختیار کر لیتی ہے دشمنی کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر چاہے وہ یورپ میں بسنے والا ہو چاہے وہ ایشیا میں رہنے والا ہو جب حسد پر آتا ہے جب وہ دشمنی پر آتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ جس چیز کا میں دوسرے کو شکار کرنے جا رہا ہوں کل خود بھی اس کا شکار ہو سکتا ہوں لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان ان سارے نتائج سے بے نیاز ہو کر اپنے دشمن کے مقابلے میں ہر طرح کا عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم جس کے خلاف ہوتے ہیں ہم جادو کے ذریعے جنات کے ذریعے آسیب کے ذریعے اثراتِ بد کے ذریعے اس کے جسم کو شکار کرتے ہیں اس کے بزنس کو شکار کرتے ہیں اس کی فیملی کو شکار کرتے ہیں اور خود مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا ان کے اوپر ظلم ڈھایا ہے تو ہر طرح کی بندش کھولنے کے لیے اور ہر طرح کے جادوی اثر کو ختم کرنے کے لیے آج ایک انتہائی مجرب وظیفہ لے کر حاضرِ خدمت ہیں اور یہ دعا ہے پروردگارِ عالم کے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے سورہ ناس کو بھی پڑھنا ہے سورہ الہمشری پڑھنی ہے آیت الکرسی اور یہ عمل اکتالیس بار پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے اول آخر آپ یہ نہ بھولئے گا کہ دروش شریف سات سات بار پڑھنا ہے اس جگہ پر اور ان دیواروں پر چھینٹے لگائیں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ جادوی اثرات ہیں خود مریض کو بھی پلائیں اور سات دن یہ عمل آپ کریں پروردگارِ عالم نے چاہتا تو ہر طرح کا جادو رفع ہو جائے گا اور آپ ایک نارمل لائف گزارنے لگیں گے اگر آپ کو مزید کوئی پریشانی محسوس ہو تو سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ